سب سے پہلے سب دوستو کو اسلام علیکم دوستو پاکستان ٹیم کے سابق کپتان شاید آفریدی نے تباہی مچا دی کرکٹ کمیٹی پر برس پڑے ہیدرلی اور سرفراز کو کیوں بہر کیا وجہ یہ اس ویڈیو کے اندر مکمل توصیل بتانے والا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاید خان آفریدی نے کیا کہا ان دونوں کے حوالے سے کرکٹ کمیٹی پر کیوں برس پڑے ہیں کہ پہلے ونڈے میچ کے لئے ہیدرلی اور سرفراز احمد کو کیوں نہیں شامل کیا گیا آئیے اس ویڈیو کے اندر مکمل توصیل بتانے والا ہوں پاکستان ٹیم کے سابق کپتان شاید خان آفریدی نے جو کیرکٹ کمیٹی پر بات کی ہے تو دوستو اس سے پہلے اگر سچے اور پکے فینز ہیں شاید آفریدی کے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت ہے کہ آپ کو مکمل توصیل بتانے والا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں جیو نیوز کے مطابق سرفراز احمد کی واپسی ہونے جاری ہے پہلے ونڈے میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاید خان آفریدی کرکٹ کمیٹی پر برس پڑے ہیں شاید خان آفریدی کہتے ہیں کہ سرفراز احمد کو پہلے تو کپتانی سے اٹایا گیا تھا اس کے بعد سرفراز احمد کے ساتھ بہت بڑے دوکھے ہو رہے ہیں سرفراز احمد کو ہر حال میں پہلے ونڈے میچ میں شامل کرنا چاہیے تھا کیونکہ دوستو پاکستان ٹیم کے سابق کپتان شاید خان آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو اشارہ کیا گیا تھا کہ آپ کو پہلے ونڈے میچ میں شامل کریں گے لیکن اس کے بعد پھر بھی اسے پہلے ونڈے میچ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا شاید خان آفریدی کرکٹ کمیٹی پر برس پڑے ہیں تو دوستو اس سے پہلے ایک پیارا سا کمنٹس بھی آپ دوستو نے لازمی کرنا ہے کہ سرفراز احمد اور حیدرلی کو پاکستان ٹیم میں پہلے ونڈے میچ میں کھلانا چاہیے تھا یا نہیں کھلانا چاہیے تھا دوستو حیدرلی کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو حیدرلی بھی پاکستان ٹیم کا نیو ٹائلنٹ کھلاری ہے اور دوستو سرفراز احمد بھی ان دونوں کو شامل نہیں کیا یہی پہ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان شہد خان آفریدی نے کہا ہے کہ یہ کرکٹ کمیٹی نے بلکل غلط کیا ہے ان کو شامل کرنا چاہیے تھا